ہیلو فرینڈز ویلکو بیکنی ماری یوٹیوب چینل تو آئیے اب ہم ناول کا پارٹ نمبر 32 سٹار کرتے ہیں یہ بھلا پارٹ نکاس پیشل پارٹ ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دی جگہ نہیں نہیں حالے چھوڑ دیں مجھے پلیز یوں مات کریں بزارو کتار روتی بھی حالب سے التجا کر دی اس طرح کے حالات سنیم بٹنے کے لیے سفین نے کچھ مہینے مارشل آر کی ٹریننگ لی تھی کیونکہ مگری ممالک میں ایسے حادثات ہونا آم بات ہے مگر اب جب اس پر یہ وقت آن پڑا تو وہ اپنی حفاظت نہیں کر پار تھی کالج میں ابھی اس نے آشا نے کئی حراسہ ہونے والے اپنی کلاس میرس کی مدد ان کے تھرڈ کلاس آشکوں کی دلائے کر کے خوب گئے تھے لیکن آج جب اس کو کوئی حراسہ کر رہا تھا تو وہ سارے دعو بیچ بھول کے تھے کیونکہ وہ کوئی کوئی اور نہیں شخص تھا حالب تھا اس کا حالب اس کی محبہ جسے اس نے دن رات کے ہر ہر لہمے میں سوچا تھا جس کو دیوانگی کی ہاتھ تک چاہا تھا جس کے دل میں قیام پذیر تھا جس کے آس پاس ہونے کے احساس سہی اس کے درکنوں کی رفتار گیہ مملی ہو جائے کرتے تھے وہی حالب آج اس کی عزت چھین لینے کے در پر تھا حالب سے اپنا بچاؤ کرنا تو دور کے بات تھی اور کساملے تو وہ احتجاد کی حمد بھی اپنے اندر مفقود پار تھی ویسے ہی وہ حالب جیسے دوانا مرد کا مقابلہ اکیلہ نہیں کٹھتی تھی اور پھر اس سے پہلے کہ وہ روتے ہوئے اپنے بندے ہاتھوں کے بیبنسی سے دیکھتی کچھ کر پاتی حالب صفین کے پاس پڑا ہوا وہ ڈیپ ریڈ سوٹ اٹھاتا ہوا اسے زبردستی گسی کر اپنے مجھ ترکہ بیٹروم میں لے گا گیا تھا جہاں پا پڑے ہوئے دو بیڈ میں سے ایک بیپر سے مو کے بال پھینکتے پہ وہ گھرا کر بولا بند کریں یہ رونا دونا صرف پانچ میٹے آپ کے پاس پانچ میٹے میں اچھ دیا سوچ لیں کہ کیا کرنا ہے ورنہ اس کے بعد وہ ہوگا جو میں چاہوں گا اس کو دمکاتا وہ پہر چلا گیا تھا جہاں سے دو تین لگو کے بولنے کی آوازی آیا تھی یقیناً فاہیم فاہیم لوگ نکاح ہواں کو لے کر آ گیا تھے اس کے پاس وقت کام تھا اسے یہاں سے نکل آنا تھا مگر کیسے وہ مطلاشی نگاؤں سے یہاں سے بھاگنے کے لیے کوئی کھڑکی دروازہ دونتے بھی کھڑی ہوئی تھے وہ بیٹ سے اتر کر وہ ابھی دائن چانم والی دیوار سے پردہ ہٹا ہوئی رہی دی کہ تب ہی حالب دار کی ایواز کے ساتھ دروازہ بند کرتا ہوا دوبارہ اندر چلایا تھا صفین کو دیوار کے پاس کھڑا دے کر وہ لپک کا اس تک پہنچا تھا جبکہ دیوار کا نرس کری کھڑکی اور اس سے آگے بالکنی باہر روڑ سرپر کھڑتے تھے کیا ڈھونڈ رہی ہے بھاگنے کا ایٹاد ہے بھول جائیں جب تک میری بات نہ مان لیتی یہاں سے کہیں نہیں جاتا تھی نکاح ہمیں آ گیا ہے پتائیں کیا کرنا ہے نکاح کریں گی یا بینا نکاح کے آج میرے ساتھ رات گزاریں گی وہ دو ٹوک لیچ میں بولتا اسے کھینچ کر واپس پیپر پھینک چکا تھا اور پھر بڑھ کر اس کے ہاتھ کھڑ دیا تھے وہ گزے میں بھی اسے اس بے بس روپے نہیں دیکھ پا رہا تھا میرے حالب کیوں کیوں کہا رہے ہیں آپ میرا ساتھ ایسا آپ تو مجھ سے پیار کرتے ہیں نا پھر کیوں کہا رہے ہیں ایسا بتائیں نا کیا ملے کہ آپ کو مجھے رسوا کا کہ یہ نکاح میں ماما پاپا کی مرضی کے بنا نہیں کر سکتی میرے پاپا کو مجھ پر بہت ایمان ہے وہ میرے اس اقدام پر زندہ درگوڑ ہو جائیں گے ایسا مات کریں حالب پلیز وہ دونوں ہاتھوں سے حالب کا گریبان پکڑ کر اس کے سینے سے لگتی بھی پھوٹ پھوٹ کروئے تھے جبکہ لفظ میرے حالب پر حالب کا دل بے احتیار ہو کا ضرور سے درکا تھا اس کے سورہ انگارہ آنکھوں میں سفین کے لیے پھر سے وہی نرم گرم سا تاثر پھیل گیا تھا اس کی بے بسی کو دیکھ کر وہ ترب کر آئے گا تھا لیکن یہ صرف ایک لہمے کی بات ہے اگلے ہی لمحے وہ دبارہ سے اسی کھٹوڑ حالب شاہ کی ٹوب میں ڈال گیا تھا جس کی زد گصہ اور اناس سے ایک زمانہ واقع تھا حالب کو یاد آگیا تھا کہ سفین نے اس کے ساتھ پیوفائی کی تھی اسے دوخہ دیا تھا کس حق سے وہ آج نبی لڑکا اس کے سفین کو چھو رہا تھا اس کی پیشانی کو چوم رہا تھا اس کا گلے لگ رہا تھا حالب کی نظروں کے سامنے جب وہ منظر گم رہا تھا تو وہ غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا ابھی بھی کچھ دیر پہلے کا مندر جاتا تھا حالب کا عزلی غصہ پھر اون کر آیا تھا اسے اپنے آگے گرگراتی ہوئی اس دوخے باس لڑکی کے لیے یہ سزا تو کچھ بھی نہیں تھے حالب اسے ایسے سزا دینا چاہتا تھا کہ وہ مرتے دم تک حالب شاہ کے ساتھ کیجئے اس بے وفائی پر پشتاتی روتی حالب سے لڑکی کو اتنی بڑی چوٹ پہچانے پہنچانے کا ارادہ کر چکا تھا کہ سفین ہوا میں بھی اسا دوخہ دینے سے پہلے دس بار سوچتے متوقع ماننا انداز میں سوچتے ہوئے حالب نے تیزے سورہ پڑتی بھی آنکھوں اور زب کی چھدت سے اپنے ہونٹو کا باہم پیوست کر کے جڑکے سے اپنا گیر باند سفین کے ہاتھ سے چھڑا کر اسے خود سے علا کیا تھا اور اسے دوبارہ سے بے پر دکھا دیتا ہے کیا چاہتی ہیں آپ سفین مراد ایک حلال رشتہ یا حرام ویسے آپ کے تیور دیکھے لگتا ہے کہ حلال رشتہ کارم کرنے میں آپ بلکل بھی انٹرسٹیٹ نہیں ہے حالب کا ترمزیہ لے جا کسی سرسراتے ہوئے چابہ کتنا سفین کے وجود پر پڑھاتا اور وہ لحموں میں بے بس ہو گئے تھے حالب نے اسے کس بھول طرح سے شکنجے میں جھکڑا ہوا تھا گرب سے سوچتے ہوئے اسے آپ کے ایک پل کو موت کا کھڑتے ٹھیک ہے میں نکاہ کے لیے راضی ہوں سفین سپارس لیجے میں کہتا وہ جانتی تھی کہ اب وہ یہاں سے بنا کسی فیصلے کے نہیں نکل ستی ماما پاپا اور دنیا کی نظروں میں گر کر وہ جی لیتی مگر ایک حرام رشتہ جو کر پلے ہی اس کی مرضی کے بنا قائم ہوا ہو اپنے رب کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتی تھی اس لیے اسے نکاہ کے لیے رضا مدی دے دی تھی گوڑ یہ ہوئی نہ بات ٹھیک ہے نکاہ ہوا اندر آ رہے ہیں جدی سے چینج کر کریں وہ بیپا پڑھا جوڑا اور اس کے حال میں تھماکہ بڑھا تھا جو کچھ تھی پہلے ہی بھی خود وہاں پر آ کر گیا تھا سفین نے آنسو بڑھوی نگاہوں سے اس لال جوڑے کو دیکھا تھا اور پھر اسے اٹھا کر واشروم کی طرف بڑھ گئے تھی اس کے وراشروم جانتے ہی حالب نے ادھر سے ادھر ٹیلتے ہوئے سفین کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے گا تھا تب ہی فاہیم نے اندر جان کر دیکھا تھا وہ اشارے سے حالب سے سفین کی بابت استقصار کرنے گا تھا اور حالب نے واشروم کی طرف اشارہ کر دیا تھا فاہیم نے سائن ہلاتے ہوئے دروازہ باند کر کے باہر چلا گیا تھا پھر کوچھے دیر میں واشروم کا دروازہ کھڑ کر وہ باہر نکلائے تھے حالب کی نظر جیسے سوپاری وہ اپنے جگہ پر ساکت سا کھڑا رہے گا تھا وہ جانتا تھا سفین بہت خوبصورت ہے مگر وہ اتنی خوبصورت تھی یہ اسے آج اندادہ ہوا تھا اس کا نمیتے جیسا سفیر رنگ دیپ ریڈ کلر میں شوائیں بکھی رہا تھا وہ سوٹ سفین کے تن پر اس طرح سے پٹایا تھا جیسے اسی کیلئے بنایا گیا ہو حالانکہ حالب نے وہ صرف انداز سے زھریدہ تھا سفین کا رویا رویا اور بہت حسین چیرہ لارسورت کے عقص میں بہت گلا بھی لگ رہا تھا اور کھلے بکھڑے لمبے بال اس کے چیرے کا آہاتہ کیوئے تھا اس کے دلکشت وجود کی نشیبہ فراد اس سوٹ میں بہت واضح ہو رہا تھے اور سفین نے پورا ڈبٹا اپنے اوپر اچھے سے لیا ہوا تھا مگر پھر بھی اس کے وجود کے رہنائیاں ساکھ چلک رہے تھے حالب نے تیزی اس سہلہ کے حسن سے نظر چرائی تھی اور دیرے دیرے چلتے ہو اس کے پاس پہنچ جاتا اور پھر سفین کا زمین کو چھتا اور ڈبٹا ہاتھ میں اٹھا کر حالب نے اچھی تانسوں کو سر پر اور جسم کے اطراف میں اس سہلے پیٹا تھا کہ ذرا سا گنگر بھی اس نے سفین کے ماتتہ کر دیا تھا حالب کو منظور نہیں تھا کہ کوئی اور سفین پر ایک نگاہ گھرک بھی ڈالے میں نکاح ہواں کو اندر بیچ رہا ہوں آپ ارام سے یہاں پر بیٹھیں وہ سوفی کی طرف اشارہ کرتا ہوں بولا تھا وہ تیزی سے باہر نکل گیا سفین روبورٹک انداز میں چھتی ہوئے سوفی پا جار بٹھی ہے پھر کچھ دیر گزی تھی جب ایک مولانا ٹائپ کے بندے کے ساتھ آدھی اور ارکیم اندر آئے تھے سفین نے صرح کی نظرہ نظریں اٹھا کرنے دونوں کو دیکھا تھا آدھی اور ارکیم نظر چڑھاتے ہوئے نکاح کی کاروائی شروع کروانے لگے تھے ایجابو قبول کا مہرلہ تیع کرتے ہوئے سفین کا ذن بلکل حالی تھا وہ غائب دماغی سے نکاح کے پیپر پر نکاح ہواں کی بتائیو جگو پر سائن کرتے چلے گئے تھی آدھی اور ارکیم نے افسوس سے اس کے خوبصہ چیلپائی دائن طرف پر چھپے ہوئے انگلیوں کے نشان بھی دیکھے تھے مگر وہ سفین کے لئے فیلحال کچھ نہیں کر سکتے تھے تب اس کے سپارٹا انداز کو دیتے ہوئے وہ دونوں نکاح ہواں کو لے کر جلدی سے باہر نکل گئے تھے انہیں صاف نظر آ رہا تھا کہ حالی نے صرف اپنی زد پوری کرنے کے لئے ضرور سے بردسی سے سفین سے اپنی بات منوائیا اس کے نکاح میں سفین کی مرضی کا کوئی دہل نظر نہیں آ رہا تھا نکاح کی کروائی مکمل ہوتے ہی حالی فاتحانہ چال چلتا با دوبارہ سے اندر آئے تھا سفین حالی ذہنی سے دونوں ہاتھوں کو گول میں رکھے گورے تھے مبارک ہو میری جان میری زندگی میں آپ کا ہیر مقدم ہے آئی سے آپ پوری کی پوری میری ہو چکی ہیں لیگلی اور شریع طور پر اب مسیس سفین حالی شاپہ سر سے لے کر پیٹھ تک بس حالی شاپہ کا حق ہے وہ مسکراتہ بس سفین کے پاس آگ کھڑا ہوتا اس کے لمحے بالوں کی لٹکو کان کی پیچھے کیا تھا جس کے چہر پر جھول رہے تھے سفین نے ساکرسی آپ اس کے اپنے ہاتھوں کو دیکھے تھے حالی کے ہاتھ چہرے پر محسوس ہوتے وہ بھدک کر پیچھوئے تھی تب ہی حالی شاپہ اس کے بالوں کو پیچھے سے موٹھی میں بیچ کا جٹکا دیا تھا وہ زور سے کڑھائی تھی نا نا اب نہیں اب ایسی گلتی گلتی سے بھی مات کرنا اب میں آپ کے چھوڑ کے منصب پر فائز ہو چکا ہوں اس لئے مجھ سے دور ہونے یا میرے ہاتھ جٹکنے کا سوچیے گا بھی مات ورنہ وہ حوشر کروں گا کہ زندگی بار جات کریں گی ویسے دل تو نہیں چاڑا آپ کو اپنی نظروں سے دور کروں مگر بادے کا مان تو رکھنا پڑے گا نا چلیں آپ کو واپس چھوڑا وہ دیٹرز اس کے بالوں کو اپنی گریف سے ازاد کر کے اس کے سراپے کو گیاہی نظر سے دیکھتا وہ بھولا تھا اور صفی نے شاکی نظر سے حالب کا خوب روچ چہرہ دیکھا تھا کال تک اس کو چہرے کو دیکھ کر کچھ اور دیکھنے کے لائک نہیں رہتی تھی مگر آج شدہ سے دعا کرتی کہ کاش ایسا کوئی مندر آتا جس کو پڑھ کر وہ اس چہرے کو اپنے سامنے سگھائب کٹھ دی آپ تو بقاعدہ پرمیٹ مل گیا ہے آپ کو دیکھنے کا گھنٹو پرکر سکون سے دیکھ سکتی ہیں مگر ابھی یہ مناسب موقع نہیں ہے اس وقت مجھے ایسے دیکھیں گی نا تو میں خود پار سے احتیار کھو بیٹھوں گا پھر مجھ سے شکریت منت کیجئے گا اس کے بے ہاتھ نزدیک آتے ہیں سفین نے سپٹا کر سفین نے سپٹا کر نظریں چکا لیتی جس پر حالی پترم دیا اندازم پیچھے ہٹا اور باہر کی طرف چاہ دیا اس کے دماغ میں اب اپنے پلان کا اگلا حصہ گم گیا تھا سفین کے کیا کہ آدھے سزا دینا ابھی باقی تھی اور شکریران وہی اس کی اثر سزا دینا چاہتا تھا وہ اپنے ذہن میں یہی ساتھ پلاننگ کرتا باہر روم سے باہر نکل گیا تھا اور سفین بھی سر جھکائے اپنے آسو پیتی اس کے پیچھے باہر نکلے تھے جہاں وہ تینوں لانچ میں ان دونوں کے متضیر بیٹھے تھے ابھی ساتھ آتا دیکھا وہ تینوں اپنے جگوں سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے حالی پس فالے انداز میں ان تینوں کے چرے دیکھتا وہاں اچانک ہی رکا تھا اور سفین جو حالی پیچھے سر جھکائے چل رہی تھی حالی کے اقدام جھٹکے سے رکھتے ہی وہ بیدیانی میں چلتی اس سے جھڑ کر رہا تھے اس کا سر حالی کی پوچھ پر لگا تھا سوڑی سرد آبات میں ایک لفظ میں مادت کرتی ہوئے وہ سیدھی باہر ہی گیر کی طرف باڑ گئی تھی اور حالی پور سوچ نوز سے باہر جاتی ہو سفین کو دیکھا تھا میں سفین کو گھر چھوڑ کر آتا ہو سکتا ہے کہ آنے میں دیر ہو جائے تم لوگ میرا میٹ مات کرنا حالی پر ان تینوں کو بتا کر تیزے سے باہر کے طرف باڑ گیا تھا وہ تینوں اس کی پوچھ دیکھتے رہ گئے ایک ہاں سے ساری کا پلو سمالے دوسرے ہاتھ میں مجود سیلپن پر بات کرتی ہوئی سیچ سیچ کے قدم سیدھیوں اتر کا لانچ میں جاتی ہوئی یہ ہستی میوش آفاندی کے تھے جس کے چیرے پر نحوز زیادہ و تاثرہ تھے تو کلف لگی کردن کے ساتھ آنکھوں میں تفاہر کا تاثر پھیلاوا تھا دی میوش آفاندی جس گھرور اور فہر کا ڈانکہ نہ صرف شہریار مینٹر میں بلکہ زابیار ہاؤس دھرانی ہاؤس اور شاہر مینٹر میں بچتا تھا اپنے سے نچھلے درجے کے لوگوں کو وہ مو لگانا پسند نہ کرتے تھی خاصی سوشل قسم کی عورت تھی اس لیے ان کا سارا دی مطلی پارٹیز اور اپنے کلاس کی لیڈیز کے ساتھ ہی شاپنگ اور ہارٹلنگ میں گزرتا تھا گھر میں وہ صرف رات کو شہریار صاحب کے سامنے نظر آتی تھی گھرے لو کاموں اور گھرے لو عورتوں کی طرح ساتھا زندگی گزارنے سے انہیں شدید قسم کی چڑھتے تب ہی وہ گھر میں کمز اور باہر زیادہ پائی جاتی تھی اپنے کلاس کی پارٹیز کی پور روح 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 سمجھی جاتی تھی اور کچھ لوگوں نے تو انہیں سوشل بٹر فلائی کا ٹائٹل دیا ہوا تھا اپنی شادی کے کچھ سال بعد تاکر جانی اپنی ساس دھریا بیگم کی زندگی میں وہ بقول خود کے حاسی بندش والی زندگی گزار رہے تھے کیونکہ ان کے ساس ان کے زیادہ تر معاملات کی حیر حبر ہوتی تھی مگر ان کے انتقال کے بعد تو میوش آفاندی ازاد تلی کی طرح ہر طرف اڑنے لگے تھے شاریہ آفاندی تو تھے ہی ازاد سے ان کے شدائے کر کے معاملات بیوی کے سپروت کر کے وہ سب کی طرف سے چشمہ پوشی احتیاء کر چکے تھے وہ گھر اور پچوں کے تمام معاملات کی سفاس بیت کی مالے تھے اپنے والد کی توقعات کے مطابق میوش آفاندی نے بھی شادی کے بعد اپنی بہنوں کا بھی اپنی کلاس کے قرآنوں میں سیٹ کروا دیا تھا ان کی تینوں چھوٹی بہنوں کی شادیاں پہ حادر معامل قرآنوں میں ہوئے تھی سوائے ان تھے چھوٹی زر روش کے جس کی شادی انہی کی شہر کے ایک جانے مانی بزنسمن فراس احمد سے ہانس ہوئے تھے جو حاصل خوشحال کرانے سے تعلق رہ دے تھے شادی کے کچھ سال بعد دو بچوں کی آمد بھی زر روش کے زندگی اچھے بلی گزرے تھی پھر اسے مگر اسے زر روش کا حراب نسطیق کہہ لیں یا پھر ہدا کے مرضی کے ان کی اچھے بلی چلتی بھی خوشحال زندگی اچانک طوفان کے زرد میں ہو گئے تھے چند سالوں پہلے ہی فراس ہان کو بزنس میں ہونے والے پیدر پر لاؤس نے بلکل کلاش کا کرا دیا تھا اور اسی ٹینچر نے انہیں شراب اور جوے کی بلی لات لگا دیتے جس کے وجہ سے وہ بزنس چھوکر جاگ پر آ گئے تھے بھگلا بھی بل چکا تھا اور اچھے پوش علاقے سے نکل کر اوہ درجہ کے ایرے کے چھوٹے سے فرائٹ میں شکٹ ہو گئے تھے گوش شہریہ صاحب نے اپنے تائی ان لوگوں کے کافی مدد بھی کی تھی لیکن ان کی دی بھی موٹی رقم کو فراس صاحب نیز سے بزنس میں لگانے کے بجائے جوے میں ہار گئے تھے اور یہی حرکل شہریہ رفاندی کے غصے کی وجہ بن گئے تھے انہیں دوبارہ سے زروش کے شوڑ کی ناصرہ مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا بلکہ محوش جو کے بہن کو پڑے ساتھ شہریہ میننشر لاکر رکھنا چاہتی تھی ان کی حوائش کو شہریہ صاحب نے بلٹان سے مسترد کر دیا تھا تب ہی محوش شہریہ صاحب کے غصے کی وجہ سے ہموش ہو گئے تھی محوش کی باقی بہنی اور ان کے شوہر اس معاملے میں حاصل سمجھدار واقع ہوئے تھے انہیں زروش اس کے حامدان سے دیرے دیرے سرد میری کے تعلقات قائم کرتے ہوئے باپ میں مکمل قطر تعلق آ لیا تھا ایک بہن تو اسی دوران دوبئی میں شپ ہو گئے تھی اور دوسری بہن جو کہ کچھ وقت پہلے ہی تھا کہ اسی شہر میں تھی وہ بھی اسلامباد میں شپ ہو گئے تھی اور زروش کا مو لگانا پرسان نہ گھٹے تھے مہبش کے ماں باپ کا انتقابی کچھ وقت پہلے ہو گیا تھا زروش کے بس دو بچے تھے ایک بیٹا رزوان جو آدل کا ہی عمر کا تھا ایک بیٹی انی کا جو کہ آدل اور رزوان سے تین ساتھ چھوٹی تھی اپنی باقی بہنوں کے مقابلے میابش کی ساری ہم دردیا اپنی بہن کے ساتھ تھی اس لیے وہ آئے دن انپرنواز تھیات کی بارش کرتی رہا دیتی اس کے بارے میں شاریان افاندی کو بھی پتا نہیں جاتا تھا تب ہی تو ایک اوز درجہ کے گھر میں رہنے والی زروش کی زندگی گاری حاصل شانو شکر سے چل رہی تھی پیسو کے لوا سیور کپڑے گاری کرکا راشن اور انی کا کی شاہرچوں کے سوا زروش کی حاضرت میابش پوری کر دیتی زروش اور کے بچوں کا میابش افاندی کی بدولت کسی چیز کی کوئی بکمی نہیں تھی اپنے سب بہنوں سے ذرا دولت مان اور اچھے رکھ رکھا والی میابش افاندی اپنے میکے والوں کے لیے بہت نرم دیتی واقعی شیریہ افاندی ان کے لیے ایک نہ ہتم ہونے والے حسانی کے چابی تھی بیٹیوں کی شادی تو شیریہ صاحب نے اپنی مرجی سے اپنے قزن ریحان شاہ اور زاویہ شاہ کے بیٹوں سے کر دیتے جس پر میابش نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا تھا کیونکہ ایک تو میابش کی بہنوں میں کسی کے بچے آئیزہ اور انایا کے عمر کہنی تھے اور دوسرے آئیزہ اور انایا دونوں کے شوہر حاشم حسن شاہ اور رحم شاہ کسی طور بھی حصیت میں شیریہ افاندی سے کم نہیں تھے بلکہ وہ لوگ ان سے بھی کچھ اوپر ہی تھے اور ان کی دونوں بیٹیوں کا جوہر بھی خوبصہ شدادوں جیسے دکھنے والے حاشم اور رحم سے بلکل مناسب تھا تب بھی میابش کو بیٹیوں کی شادی پر کوئی بھی اعتراض نہیں ہوا تھا مگر آدل کے معاملے میں وہ شوہر کو بہت پہلے بابا کروا جکے تھے شادی پر اپنی مردی سے اپنی پتند کی لڑکی سے کریں گے آدل کے لئے انہوں نے شروع سے انیکہ کے بارے میں سوچا باتا جو کہ اپنی حالہ کی حاصل سر چڑی ہوئی تھی اور اکسس شیریہ منشن میں پائی جاتی تھی اس کے دو ہی کامتے پیتاشا فیشن کرنا اور دن رات میک اپ سے لبریس رہنا اور آدل کے آگے پچھے گھم کر اسے اپنی اداو کے جاہ میں پھنڈ دانا آدل تو پھر بھی اس کا قزن تھا لیکن ورکیم، حالب اور فاہیم سے بھی حاصل بے دکلپی کا مظاہرہ کرتی تھے وہ چارو بھی اسے چلتی پھرتی میک اپ کے دکان سے پناہ مانگتے تھے بلکہ فاہیم تو اسے اتنا چڑھتا تھا کہ کئی بار انیکہ کو دیتے ہی وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ توبہ کرتے ہوئے اس کے سامنے بقائدہ ہاتھ جو کر اٹھا لیٹ جاتا تھا اور انیکہ سے اتجاہ کرنے لگتا تھا کہ اس کے سامنے بہتنی اصلی صورت میں آیا کرے جس پہ وہ تلملاک کر اسے سے وارک آٹ کٹ جاتے تھے مگر تھوڑی دیر بعد وہ پھر سے انچارو کے گیت موڈ ڈلانے لگتے تھے آدل جتنا اسے چڑھتا تھا مہوشک اپنی بانجی سے اتنی محبت تھی ابھی وہ کانت سے پھون لگا ہوئے بانجی سے بات کرتی جو کہ آدل کی گیاں موجودگی میں جو کہ آدل کی گیاں موجودگی میں نادلس ایریاس گھومنے گے ہوئے تھے آپ کب تک آ رہی ہیں جانو جلدی آجو آدل بھی بس کچھ دن میں آنے والا ہے وہ گیا تو آپ اس کے ساتھ چلی گئی میں آپ دونوں کو بہت مسکار ہی ہوں وہ دیرے دیرے چلتی بھی ہاتھ سے گزرتی بھی اپنے بہت شاندہ سے لانچ میں جا کر نزدہ کسے صوفے پر بیٹھ گئے تھے اچھا مزید ایک مہینے لگے گا مگر کیوں آپ کو گئے ہوئے تو ہاسا وقت ہو گیا نا میں وہ شاندہ اپنے گل میں پہنے ہوئے پیشے کم ڈائیمنٹ سر پر ہاتھ پھرتے ہو پڑتی پھر روک کا دوسرے کی بات سننے لگے اوکے ڈالیں یعنی آپ باقی کے جنگوں پر بھی جائیں گی ٹھیک ہے انجوائے کریں میں آپ کے ممی پاپا سے بھی بات کالوں گی آپ گئی ہیں تو اچھے سے گم پھر کڑا ہے اور ہاں میں آدھی سے بھی کہوں گی آپ سے بات کالے ہاں 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 اوکے جانو ٹیک کر بھائے وہ مسکراتے میں اسے رسمی سے کلمات کہتے بھی فون پاندھ کر گئے تھی اور پھر اس کی نظر پھر سوچ نظریں والکلا کے طرف اٹھے چانپ پر رات کے گیارہ باج رہے تھے مگر شہریہ ابھی تک آپی سے نہیں آئے تھے تب ہی ان کی انگلیاں نزاکت سے اپنے تچ فون پر چلنے لگے تھی وہ شہریہ صاحب کا نمبر ڈال کر دے ہیلو شہریہ کہاں رہ گئے ہاں پر گیارہ باج رہے ہیں میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی ہوں راستے میں اوکے جلدی آئے وہ کارل لسک لنک کرتی ہوئے سوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تھی اور چانک ان کی نظر کرسٹر کے سینڈر ٹیپا پر لگے ہوئے اس بات نمک دھواغ پر پر پیئے تھے اس کی خوبصورت پیشانی پر دو ملٹ پر بال نمودار ہوئے تھے اور انہوں نے ضروردارہ بات میں نکرانے کو بلایا تھا سیدہ سیدہ کہاں ہو تم یہاں آو جاتی نکرانے چوبی شہریہ صاحب کے آنے کے منتظر اندر کچھ میں بیٹھی بھی انگ رہے تھی ملکم کے دا پر ہر بڑاک کر ہوش میں آئی اور بات بھی ملکم کے پاس پہنچی جی جی بیگم صاحبہ کیا ہوا ہے جی وہ ہکلاتی بھی بولی یہ کیا ہے مہوی شاہ فندین نے دا کے طرف اشارہ کرتے ہوئے غصے سے پوچھا سیدہ کو دا کے دیکھ کر اتنا بکھلا گئے تھی وہ جانتی تھی اس کی ملکم کو کام کے معاملے میں تھوڑی سی بھی کتاہی برداشت نہیں ہوتی تھی ایسے منیج کرتی ہو تم ساری نوکروں کو ہندھی ہو گیا ہو جو تمہیں ٹیوپا لکبا اتنا بڑا یہ دا کے نظر نہیں آیا کیا کرتی رہتی ہو سرادینا تم سے اپنی نگرانی میں سپاہی تک دنگ سے نہیں کرائی جاتی ہے اور یہ حمیدہ کہا ہے آج آئندہ اسے کال سے یہ کام سے فارغ کرتی ہو اتنا سارا کام دنگ سے نہیں ہوتا تم لوگوں سے آپ کھڑی کھڑی میرا موں کیا دیکھ رہی ہو ساکھ کرو اسے وہ غصے سے بولتی اور سیدہ بخلاتے ہوئے تیزی سے گرتی ہوئی کچھن میں گئی تھی اور سفہاتی لاکھ کا جلدی سے وہ داکھ ساکھ کرنے لگے تھی آگے سے میں تمہیں ایسی لاپر بھائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ دیکھوں اور اپنی بیٹی کو بھی سمجھا دینا کہ آئندہ سے ایسی گلتیاں میں برداشت نہیں کروں گی سمجھیں جاؤ اب وہ اٹھ کھانا ٹیپا پہ لگاؤ شایر باس پہنچنے والے ہیں وہ سیدہ کو آرڈر دیتی ہوئی دوبارہ بیٹھ کر اپنے سائل پون میں گم ہو گئے تھے سیدہ اپنی جان چھوٹنے پر شکر مناتی بھی جلدی سے کچھے میں پہنچ کر کھانا گھرنے کرنے لگے تھے تب بھی باہر شایر صاحب کی گاری رکھنے کی آواز آئی اور میہ بیش افندی جلدی سے اٹھ کر شہر کے استقبال کے لیے پوٹ کی طرف گئے تھے اپنے تمام طرح تکبر کمنڈ نہڑے اور کروے مسال کے باب جود جیوی سائیتہ کے اپنے شہر اور بیٹے سے والہانہ محبت کر دیتے ان دونوں کے اندر میہ بیش افندی کی جان بھتی تھی وہ دہلی دروازے سے باہر نکل کر پوچھ میں چلی گئے تھے سامنے ہی شاہر یار ساب گاری سے باہر نکلتے ہوئے دکھائے دیئے تھے میہ بیش ان کو دیکھ کر دلکچی سے مسکرہ دیتی شادی کے اکتیس سال گزنے کے باب جود بھی آج چیر اتنے ہی وجیہ اور ہیسم تھے کہ میہ بیش افندی ان کو دیکھا محبت سا مسکرہ دیتے ہوئے ان کی وجہات کی دل میں ہی کائل ہو گئے تھے اتنے برس سے اتنے برسوں سے جو ہی تو ان کے عشق میں گرتا نہیں تھی کچھ تو تھا ان میں جو آج تک ان کے سیٹ سے نکل نہ پائے تھے اتنے دیر کیوں ہو گئی ہے آج کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی وہ شاہر جیہ صاحب سے اس کا بیک لیتے بھی بولے اسلام علیکم وہ مسکرہ دیتے ہوئے وہ چھرم کر مسکراتے ہوئے ان سے بولتے ہیں کیونکہ شاہر جیہ صاحب کے بہت بار اس ساتھ لانے کے باب جو بھی میابش انہیں اسلام کرنا بول گئے تھے یا پھر وہ یہ اولڈ فیشن سٹائل آوائٹ کرتی تھی تب ہی انہیں دیکھ کر اسلام پہل شاہر جیہ صاحب نہیں کیے تھے بس یار وہ فرمان زابیہ اور ریحان وغیرہ کے ساتھ آشیانہ چلا گیا تھا بہت دن ہوئے تھے بچوں سے ملنے نہیں ہوا تھا بس وہی پر دیر ہو گئے آپ کو پتا ہے میں عویش مجھے بہت سکون ملتا جب میں ان چھوٹے چھوڑے بچوں کی آنکھوں میں اپنی ہوایشیں پوری ہونے کی مصوم سی ہوشی دیکھتا ہوں تو میرا دل اندر تک مطمین ہو جاتا ہے وہ سرکشار سے لازمیں بولتے ہوئے ان کے ساتھ اوپر بیٹروم میں چلی آئے تھے اوپ یہ تو آپ کا یہ کتن دفعہ سمجھایا ہے میں نے آپ کو کہ آپ کا سٹیٹس آپ کی پوزیشن آپ کے شخصیت پر اس طرح کے فصول سے کام سوٹ نہیں کرتے اگر اتنی محبت ہے آپ لوگوں کو اس جتیم بچوں سے تو ان کے لئے مہینے کے مہینے تھوڑی بہت رقم بیٹھ دیا کریں خود وہاں پر جا کر گھنٹو ان جتیم لاوارس بچوں کے ساتھ ٹائم سپینٹ کرنے کی کیا ضرورتہ چاری وہ ناک چرہ کر مغروب لیچ میں بولتی اور تبھی شیریہ صاحب کا گری اتاتا وہ ہاتھ ایک پال کو ڈھنکا تھا مگر پھر وہ سا جٹک کر مسکرہ دیا تھے آپ جانتی ہیں میں بھی پاپا کی انتقال کے بعد جب میں اور ماما اکیلے رہ گئے تھے تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میری بہت سی ایسی ہوایشات تھی جو کہ ادوری رہ گئے تھے میں پاپا کے بینہ خود کو بہت تنہا سمجھتا تھا ماما کے علاوہ دونوں ماموں بھی بہت ہی یار رکھتے تھے میرا مگر کچھ چیزیں ہی ہوتے ہیں جو پاس پاپا ہی مجھے دے سکتے تھے پاپا کے جانے کے بعد ان کے جگہ کوئی نہیں لے سکتا اور وہ بچے جن کے پاس نہ ان کی ماں ہیں اور نہ ہی باپ بہت کتنا اکیلہ محسوس کرتے ہوں گے کس طرح تھے وہ اپنی ادوری زندگی گزار رہے ہوں گے یہ مجھ سے بہت تک کوئی نہیں سمجھتا میں جتنے دن وہاں پر آتا ہوں ان بچوں کی وہ بے بسی محسوس کرتا ہوں ان کی آنکھوں کا انتظار ان کے پاس ان کے اپنوں کے نہ ہونے کی وہ تکلیف کئن کئن دن مجھے بے چین رگتی ہیں اینیوی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا چلیں میں فریش ہو کر آتا ہوں پس آپ میں ملکہ کھانا کھاتے ہیں اتنی لمحے ذات کے باب جود بھی ان کی ناکھ چڑیوی ان کی چڑیوی ناکھ پار اور پرشکن پیشانی کو دیتے ہوئے ان کے بگرے موڑ کا اندازہ لگا گئے تھے تب ہی بات پلٹتے ہوئے وہ واشنگ کی طرف بڑھ گئے تھے اور میبش بھی چینج کرنے کی ارادے سے ڈریسنگ روم میں چلی گئے تھے مگر کچھ دیر بعد شوڑ کے ساتھ ڈائنی ٹی بگ پر کھانا کھاتے بھی میبش اکاندی کا موڑ بہا نہیں ہوا تھا اور شارعہ صاحب نے اپن نہریلی بیگم کو ایک نظر دیکھا